السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت کا امن کا پیس کا ذریعہ بنائے ساتھ میں میری چند گزاری شات اور چند ریکویسٹ ہے آپ تمام لوگوں سے ان میں سب سے پہلی ریکویسٹ تو یہ ہے کہ دیکھو ہمارے ملک ہندوستان میں ہم لوگ ہمارے برادران وطن چاہے وہ ہندو بھائی ہو کریسچن بھائی ہو سکھ بھائی ہو دلید بھائی ہو ان لوگوں کے ساتھ میں سیکڑوں سالوں سے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سارے انہی میں کے ہم لوگ ہیں جو بعد میں مسلمان ہو چکے ہیں لیکن آج الحمدللہ ہم لوگ اسلام کے راستے پہ چل رہے ہیں آج تک کبھی ہمارے درمیان میں آپس میں نفرتیں نہیں پیدا ہوئی کبھی بیف کا مددہ نہیں اٹھا کبھی گائے کا مددہ نہیں اٹھا کبھی مندر مسجد کے مددے پر اتنا زیادہ وائلیشن نہیں ہوا جتنا ایک پچھلے دو تین سالوں میں ہم لوگ ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں اس کا ریزن اس کی وجہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نیو یورک ٹائمز کے اندر بازابتہ اس کے اوپر پورا ایک پیرگراف انہوں نے پرنٹ کیا تھا اور ایڈیٹوریل میں لکھا تھا کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ کمیونالیزم کا راج چلانا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے کمیونالیزم کے قیلے کو مضبوط کرنے کے لیے ان تمام مدو کا سہارا لیا ہوا ہے تو اللہ نے ہم تمام کو عقل دی ہے ہم کو سوچ دی ہے ہم تمام ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں کہ پہلے اس ملک میں یہ چیزیں نہیں ہوئیں لیکن آج دھرم کا نام اور مذہب کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے اور اس کے نام پہ نفرت پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہے تاکہ ہم اپنی کرسیوں پہ مضبوطی کے ساتھ میں جمع رہے مسئلہ صرف اور صرف اپنی کرسیوں کو بچانے کا ہے جس کے لیے لوگ آج مذہب کا استعمال کرنا چاہتے ہیں عید کا یہ جو مبارک فیسٹیول ہے اس کے ذریعے سے ہم آپس کی نفرتوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں محترم بزرگو میں تمام مسلمانوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یاد رکھو عید کا فیسٹیول یہ خوشیوں کا پیار کا محبت کا امن کا فیسٹیول ہے اس مبارک موقع پر آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے خوشیوں میں ہمارے جو برادرانے وطن ہیں چاہے وہ ہندو بھائی ہو دلیت ہو سکھ ہو عیسائی ہو کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو ان کے ساتھ میں عید کو سیلیبریٹ کریں آپ کے بلڈنگ میں آپ کے محلے میں آپ کے گلی میں آپ کے گاؤں میں آپ کے بستی میں آپ کے آفیس میں آپ کے کمپنی آپ کے کارخانے آپ کے دکان میں جتنے بھی ہمارے برادرانے وطن جو ادر ریلیجن کے ماننے والے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ میں ہے کام کرتے ہیں رہتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ میں کام کرتے ہیں رہتے ہیں سب کے ساتھ عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں ان کو اپنے گھر پر بلائے ان کو انوائٹ کریں اپنے گھروں پر ان کے ساتھ عید کی خوشیاں باٹے اور صرف یہ میرا میسیج ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ الحمدللہ اسلاح معاشرہ کا سبخ کینیڈا سے لے کے جاپان تک اور ساؤتھ کوریا سے لے کر تو ساؤتھ افریقہ تک جاتا ہے ہر ملک کے رہنے والوں سے یہی کہوں گا آپ جس ملک میں بھی ہے اپنے عید کی خوشیوں میں اگر آپ کینیڈا میں ہیں تو ہمارے سکھ بھائیوں کو آپ کے ساتھ میں شامل کرے ہندو بھائیوں کو شامل کرے یو ایس اے میں ہیں تو سب کو شامل کرے یو کے میں ہیں تو سب کو شامل کرے آپ کسی بھی ملک میں ہوں اگر آپ افریقن کنٹریز میں ہیں تو وہاں کے جو ہمارے جو کالے افریقن بھائی ہیں ان کو اپنے ساتھ میں عید کی خوشیوں میں شامل کرے یاد رکھو نفرتے اداوتے دور ہوں گی وہ پیار کے ذریعے سے محبت کے ذریعے سے اور سب کو اپنے ساتھ میں شامل کرنے کے ذریعے سے اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں سے تو یہ بھی درخواست کروں گا کہ عید کے بعد اپنے محلوں میں اپنے بستیوں میں ہم عید ملن کے پروگرام رکھے جس کے انوان سے ہم ایریے کے ہر پارٹی کے کورپوریٹرز کو انوائٹ کرے ہر پارٹی کے لیڈرز کو بلائے ہر دھرم کے ہر مذہب کے آپ کے ایریے میں جتنے مسجدیں ہیں وہاں کے تمام اماموں کو بلائے جتنے مندر ہے وہاں کے پجاریوں کو بلائے چرچ ہے وہاں کے جو پریسٹ اور پادریز ہیں ان کو بلائے گرو دوارے ہیں وہاں کے جتنے گرنت جو پڑھنے والے ہیں ان کو بلائے سب کو آپ انوائٹ کرے کیوں اس لیے کہ نفرتوں کو ہم کو اگر دور کرنا ہے تو آپس میں اختلاف بہت ضروری ہے آپس میں اٹھنا بیٹنا ضروری ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں اپنے خوشیوں کو بھاٹنا ضروری ہے اگر آپ کالیج اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے ساتھ میں پڑھنے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ میں عید کی خوشیوں کو شیئر کرے جتنا ہو سکتا ہے ہم کو عید کے فیسٹیول اور پروگرام کو پیار کا محبت کا خوشیوں کا پروگرام بنا کر وہ دو اور تین پرسنٹ زہریلے لوگ جو اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے اندر رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں اور دھرم کے نام پر اور بیف کے نام پر اور کاؤ کے نام پر اور مندر مسجد کے نام پر ہم کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو ہم موتوڑ جواب دے اور ہمارے ہر مذہب ہر ریلیجن کے بھائیوں کو اپنے سینے سے لگائے اور ان کے ساتھ میں ہم اپنی عید کی خوشیوں کو باٹے اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی اس عید کے مبارک موقع کو ہمارے لئے پیار محبت اور پیس کا مبارک موقع بنائیں اور مبارک فیسٹیول بنائیں ویش یو آل ہیپی عید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ